السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوشیں ایمانی سے برسو بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے ایک روح کفار نے مشورہ کمیٹری قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کرے عمر نے کہا کہ میں کروں گا لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دئیے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیل زہرہ کے جن کرام حضرت سعید بن ابی وقاس ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھی ہیں ملے انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں نعوذ باللہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا بنو حاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المنافر سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو قتل کر دیں گے اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا آ پہلے تجھے ہی نفتا دوں یہ کہہ کر تلوار سونٹ لی و حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہوں تلوار سنبھالی دونہ طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے گھر چلے گئے وہاں حضرت خباو رضی اللہ عنہ کے وار بند کی ہوئے ان دونوں میاں بی بی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قوار کھلوائے ان کی آواز سے حضرت خباو رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ جلدی میں باہر رہ گیا اس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی ہم شینا نے قوار کھولے حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا تو بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تو یہ سننا تھا کہ ان کی داڑی کھینچی اور بے تحاشہ ٹوٹ پڑے اور زمین پر گدا کر خوب مارا بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے موہ پر ایک تماشا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا وہ بھی انہی کی بہن تھی کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند اسرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا اس میں سورہ تہا لکھی ہوئی تھی اس کی کچھ آیات کو پڑھا اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سنکا حضرت خباؤ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کل شب میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما یہ دونوں قوت میں مشہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے نہایت پست ہونا شروع ہو گئے پھر بھی یہ مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ اور سارا عرب میں اس لئے جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تطبیریں کی جاتی تھی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی حجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی سبحان اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقا موسیقا موسیقا